الیکشن کے درشتی سے دیکھیں یا آپ ایک فنڈمنٹل ڈیفرنس بٹوین بی جے پی کے گورننس آئیڈیالوجی اور باقی اوپوزشن پارٹی کے گورننس آئیڈیالوجی کے طرف سے دیکھیں جو بھی طرف سے دیکھیں یہ this is what makes bjp different this is what makes prime minister نریندم مہدی جی different in fact راجیب جی یہ بھی ایک بڑا important چیز ہے کہ ایک منوہن سنگھ کا دور تھا اس وقت بھی دنیا بھر میں recession آیا دوہزر آٹھ نوہزر نوہ میں اس کے بعد بہت بری استیتی میں ارتبستہ چلی گئی policy paralysis کی بات ہم کو یاد ہے گیارہ بارہ تیرہ کے دور میں کہی جاتی تھی ابھی اگر میں compare کرنا چاہوں تو ان دس سالوں میں ہم نے کوویڈ کو دیکھا negative میں growth چلی گئی تھی دنیا بھر کی بھارت بھی اسے اچھوتا نہیں تھا minus twenty one پہ چلے گئے تھے لگاتار بیٹھے تین سالوں میں سات پرسنٹ کی اوپر کی growth دکھانا اگر آپ تلنا کرنا چاہ رہے ہیں منموہن سنگھ بنام نریندر مودی کی سمجھا رکا کیا اسی لیے آج یہ بات کہی گئی کہ ہم white paper لے کر آئیں گے چودہ کے پہلے کی کیسے تھی تھی آرتھین کی طور پر ہاں اور جرور یہ یہ جروری بھی ہے کیونکہ ہمیں ہمیں سب کو یاد کرنا پڑے گا کی دوہزار چار میں جب منموہن سنگھ کے سرکار آئے انہوں نے اٹل جی کے سرکار کا بہت ہی ایک سٹرانگ ایکانومی انہیرٹ کیا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے دوہزار چار کے بجٹ میں چیدنبرم جی نے کہا the economy is in fine shape we have high reserves اور اس بن بنائے ایکانومی کو انہوں نے دس سال میں تباہ کر دیا تھا اور دوہزار چودہ میں آپ کو یاد ہے ہم fragile five کے ایکانومیز میں تھے دوڑھائی سال کا underlenting high inflation دوڑھائی سال کا negative economic growth یہ تھا منموہن سنگھ جی اور چیدنبرم کا gift to the nation in 2014 اور پردان منطری موڈی جی نے inherit کیا ایک devastated economy ایک financial sector جہاں پہ crony lending اور crony nps نے financial center کا تباہی کر دیا تھا اور اس economy کو انہوں نے transform کر کے rebuild کر کے ایسے مجبوط ستی پر انہوں وہ لے کر آئے کہ covid کے دوران بھی جہاں پہ پورے دنیا کا ایک خراب حالت تھا انہوں نے بھارت کو بہت سوج بوجھ کے ساتھ ہمارے عرطب عباسطہ کو navigate کر کے covid کے بعد جو دنیا میں جب پورے کے پورے دیش نکلے covid کے بعد بھارت ہوا سب سے تیزی سے ابرنے والا economy سب سے زیادہ fdi receive کرنے والا economy اور آج digital innovation کے دنیا میں سب سے تیزی سے ابرنے والا economy تو میں مانتا ہوں this is the character اور یہ جو interim budget نے دکھایا ہے آج کہ ہمارے دس سال میں پردان منطری موڈی جی کے دس سال میں انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچے اور یہ منمون اور چدمرم جی نے وپریت exactly opposite ایک strong economy کو inherit کیا اور پورے ایک devastated economy چھوڑا تو اس کے لئے ایک white paper ہو ساکھی پورے دیش کے پورے لوگ بھی جان سکتے کہ دس سال میں جو qualitative اور quantitative expansion of economy اور opportunity ہمارے دیش میں ہوا ہے versus جو congress کے جمانے میں وہ دس سال جو UPA کا alliance تھا یا UPA کا نیا نام ہی ہے انڈی alliance تو ان کو ایک طرح سے ہم ایک mirror دکھائیں کہ جب آپ کے پاس opportunity تھا آپ نے کیا دیش کو کیا اور ہمارے پاس جب opportunity ہے پردان منطری موڈی جی کے پاس جب لوگوں نے opportunity دیا انہوں نے کیا کر کے دکھایا ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہوگی اور اس کا ایک بحث بھی ہونا چاہیے debate بھی ہونا چاہیے اور لوگوں تک یہ بھی پہنچنا چاہیے کہ انڈی alliance کا کیا سچا performance رہا ہے پھر ان کے term پہ وہ تو white paper جب آئے گا تو ظاہر طور پر پھر سے اس پہ ایک نئے سیرے سے دیش میں راجنیتی ہوگی ہوگی لیکن میں آپ یہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم چناوی سال میں یہ anticipate کیا جا رہا تھا 2019 کے جو آپ کا vote and account آیا تھا جب پیوش گویل صاحب اتمنتری تھے تو ہم نے کسانوں کے لیے سرکار نے scheme کی announcement کیا تھا اس vote and account میں جب چھے ہزار روپے ان کے account میں آنے تھے پی ایم کسان نے دی جس کو آپ کہتے ہیں وہ امید کی جاری تھی وہ چھے ہزار سے بڑھا کر اس بار بارہ ہزار یا دس ہزار یا نو ہزار ہو جائے گا وہ نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا کسان سنتوشت ہیں چھے ہزار روپے سے دیکھئے کسان کے لیے پردان منتری موڈی جی کے سرکار نے بہت کچھ کیا ہے بہت جیادہ کام کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ووٹ آن اکاؤنٹ ہمارے دس سال کا دس سال کا جو پرفارمنس رہا ہے دس سال کا کام کا ایک طرح سے رپورٹ کارڈ ہے ہم ہمارے پارٹی اس میں وشواس نہیں رکھتا ہے کہ ہم لاش منٹ پورے دس سال کام نہیں کریں گے اور لاش منٹ میں کچھ اناؤنسمنٹ کریں گے یہ دوہزار نو اور دس میں ہمارے کانگریس نے لون ویور انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور آپ کو معلوم ہی ہے ان کے لون ویور کے بعد جب سی اے جی نے رپورٹ دیا تھا اس میں چالیس پرتیشت لون ویور فراڈ لون ویور تھے اور اس میں کرپشن تھے تو ہم ایسے پولٹکز اور الیکٹرل ٹرائب کی راجنیتیں بھی رشواس کرتے ہی نہیں ہیں ہم نے دس سال پردان منٹری موڈی جی نے بہت محنت سے ہمارے لوگوں کو کووڈ کے دوران کووڈ ویکسین ریشن سب کچھ کام کیا ہے تو یہ ایک طرح سے دس سال کا ایک رپورٹ کارڈ آج پیش ہوا ہے اور دس سال کا محنت اور کام سے جو لوگوں کے جیون میں بدلاوا ہے اس کا ایک طرح سے ایک رمائنڈر ہے اور ایک رپورٹ کارڈ ہے لونکٹرم کی بات کی جائے راجیب جی تو وکاس کے راستے پر بھارت کی گاڑی دوڑ رہی ہے اس کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں رینیویول اینرڈی کے چھتر میں بھی کئی ساری خوشنہ ہیں تین سو اینٹ بجلی دینے کی بات ہے جو کی بہت ہی ایک جوب اورینٹنگ سکیم بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائے گی اور آپ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی رہیں گے لیکن میرا سوال آخر میں جاتے تھے آپ سے ضروری ہے اور وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ہم سب انکم ٹیکس دیتے ہیں ہم سب کو انکم ٹیکس میں ریایت ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے جب آج ریایت نہیں ہوئی ٹیکس لیپس پہ چینج نہیں ہوا تو راجیب چندر شکھر دی انڈین دا سٹیٹیزن آف انڈیا اس کو کیسا لگا دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے ویتو منتل جی نے کہا بھی یہ جو ٹیکس ریسورسز ہیں جو ٹیکس بوائنس یہ اس سے ہم نے جو پیسڑ سال میں ہمارے دیش میں انفرارسٹرکچر نہیں بنا تھا ہمارے ریل گاڑیاں پرانے ریل گاڑیاں تھے ہمارے رستے پرانے تھے ہمارے پورٹس ائرپورٹس نہیں تھے اس کا جو گیارہ لاکھ کروڑ ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ کا اس سال جو انویسمنٹ ہو رہا ہے یہ تو ہم ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ہی کر رہے ہیں ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہمارے جو بارڈرز کو سسکت بنانے کی انویسمنٹ کر رہے ہیں سرکار وہ ٹیکس پیئرز ہی فنڈ کر رہے ہیں تو یہ جو ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے چودہ لاکھ چودہ کروڑ گھروں میں ہر گھر جل بنایا گیا ہے دیا گیا ہے جس کے پاس پیسٹ ستر سال سے ان کو پانی کے لیے دور دور تک جانا پڑ رہا تھا یہ سب ٹیکس پیئرز کے کام سے رسوسز سے ہوا ہے تو اگر میں آج ٹیکس پیئر ہوں ہاں جرور میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹیکس لائب بڑے لیکن مجھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرا دو لاکھ سے سات لاکھ تک ٹیکس لائب بڑا ہے دو لاکھ تھا دو ہزار فورٹین میں ابھی سات لاکھ تک ہو گیا ہے لیکن ایک مجھے یہ بھی ساتسفیکشن ہے کہ ہمارے رسوسز سے کوئی لوٹا نہیں گیا ہے کوئی کسی ڈائنسٹی فیملی کے گھر نہیں بنائے گئے ہیں لیکن اس پیسے سے اس ٹیکس رسوسز سے ہمارے دیش کو آدھونک بنانا ہمارے لوگوں کے جیون میں پریورتن لانا رستے ریل گاڑیاں بنانا یہ سب ہو رہا ہے اور یہ دیش ایک طرح سے ایک انفلیکشن پوائنٹ تک نریندر موڈی جی نے پہنچا دیا ہے کہ آج سے آگے جانے والے دشک ہم بکست بھارت کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر گریب ہی نہیں ہوگا اور ہر بھارتواسی کے پاس آپرچنٹیز ہوگا کہ ان کے بچے اور ان کے فیملی میں بھی پروسپریٹی اور آپرچنٹی ہو تو میں مانتا ہوں ہم شورٹ سائٹڈ نا سوچیں ہم دیش کے بارے میں اپنے بارے میں بھی سوچیں جرور لیکن ہمارے فیوچر کے بارے میں سوچیں اور جو بھی ہمارے ریسورسز رہے ہیں ٹیکس پیرز کے دیش کے بھلائی کے لیے یوز کیا گیا ہے اور اس سوچ سے ہم سنتوش رہیں راجیب جی شکریہ تھانکیو وقت نکالنے کے لیے جڑنے کے لیے آسان شبدوں میں سمجھانے کے لیے کہ آپ کو بجٹ کیسا رہا تھانکیو سو مچ پر بینگ وید اینڈی ٹیو انڈیا یہ تھے راجیب چیندر شکر کے اندری منتری ہے اور ٹیکس لیب میں جو بڑوتری نہیں کی گئی یا بدلاب نہیں کیا گیا صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ دیش شیط میں کچھ خدم کو اٹھانے پڑتے ہیں اور ہم سب کو اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے وقت تھوڑا ایک بریک کا خبریں جاری ہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ